سنجی بابا کے نام سے مشہور ایکشن سپرسٹار سنجی دت نے نہایت جوہ مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کینسر کے محلق مرز کو شکست دے دی سنجی دت اپنے وقت کے مقبول ہیرو ہیروین سنیل دت اور لنگس دت کے ہاں 29 جولائی 1969 کو بمبئی میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنے فلمی سفر کا آغاز 1981 میں آنے والی فلم راکی سے کیا سنیل دت کی ڈائریکشن میں بننے والی اس فلم نے سنجی دت کو نوجوان دلوں کی دھڑکن بنا دیا راکی کی کامیابی نے سنجی دت پر فلمی دنیا کے دروازے کھون دیئے اور وہ ایک ینگ مچو مین کے طور پر نوجوان نسل کے دلوں میں اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہو گئے 1980 کی طرح 1990 کی دہائی میں بھی سنجی دت نوجوان نسل کی ذہنوں پر چھائے رہے انہوں نے بہت سی رومانوی اور ایکٹیو فلموں میں مرکزی کردار ادا کیا 1993 میں آنے والی بلوک بوسٹر کھر لائٹ میں انہیں ایک اینگری ینگ مین کے روپ میں دیکھا گیا 2003 میں آنے والی منہ بھائی ایم بی بی ایس کی سبق آموز کہانی نے فلم بینوں کا دل جیت لیا مسیبتوں اور پرشانیوں سے بھرا 2020 کا سال سنجی دت کے لیے لنز کینسر جیسی محلق مرز لیے پری خبر بن کر آیا سنجی دت نے اس محلق مرز کا نہا جوا مردی سے مقابلہ کیا اور پہادری سے لڑتے ہوئے کینسر جیسی موزی مرز کو شکست دے دی حالی میں ٹویٹر پر جاری کی گئی ایک تصویر میں پوری فیملی کو تفریح کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سنجی دت نے اپنے بال بلیچ کرا رکھے ہیں سنجی دت نے سکرین پر اپنی واپسی ایک جنگ جو افغان کے روپ میں کی تورباز 2020 میں تیار ہونے والے فلم نیٹ فلیکس پر جاری کر دی گئی ہے اگر آپ کو ہمارا یہ بلیچ پسند آیا ہے تو سبسکرائب کیجئے رنگا رنگ تفریق ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا موسٹر جی